موسیقی کوئی کنٹرڈکشن نرین موڈی جی کی طرف سے نہیں آیا ہے تو کیسے یقین کر لیں کہ ٹرمپ جھوٹ بول لیں موڈی جی پورا دعویٰ کرتے ہیں کہ ٹرمپ سے اور امریکہ سے ان کی بہت گہری دوستی ہے اس دوستی کا یہ نتیجہ ہے کہ پورے دیش کی بے عزتی پوری دنیا کے اندر وہ کرا رہی کشمیر ہندوستان کا اٹھوٹ حصہ ہے ہماری ہمیشہ پولیسی رہی ہے کوئی تیسرا کنٹری تیسرا آدمی میڈیٹ نہیں کرے گا نرین موڈی جی کو پورے دیش سے معافی مانگنی چاہیے اور بتانا چاہیے کہ ٹرمپ سے ان کی کیا بات ہوئی ہے یہ بیان نندنیے بیان ہے کس طریقے سے ہم یقین کریں کہ موڈی جی نے یہ بات نہیں کہی ہوگی جب تک موڈی جی نہ کہیں اور اگر موڈی جی یہ کہتے ہیں کہ یہ بات نہیں ہوئی تو امریکہ سے بات کرنی چاہیے لیکن نیٹ ورسنگ تو کہہ رہے ہیں کہ موڈی جی نے ایسا نہیں کہا ہوگا نیٹ ورسنگ جی کون ہے وہ موجود تھے کیا وہاں پہ یا تو موڈی جی کہہ سکتے ہیں یا ٹرمپ کہہ سکتا تیسرا کوئی آدمی نہیں کہہ سکتا مجھے تکلیف ہے کہ تمام چینلز یہ کہہ رہے ہیں کہ ایسا نہیں ہو سکتا کیوں نہیں نرین موڈی بول لے یہ دو آدمیوں کے بیچ کی بات ہے تیسرا آدمی کیسے کہیں گا مجھے یقین کا سوال نہیں ہے وہ بولے ہیں اور جب تک نرین موڈی جی سے کنٹرڈکٹ نہیں کرتے تب تک پوری دنیا یقین کرے گی میرے ماننے نہ ماننے سے کیا ہوتا ہے پوری دنیا کیا کرے گی امریکہ سے بات کرو کیوں نہیں آپ امریکہ سے بات کر رہے ہیں صرف کنٹرڈکشن سے کام نہیں چلے گا امریکن ایمبیسیڈر کو بلا کے کہنا چاہیے کہ پریزیڈنٹ ٹرم نے جھوٹ بولا ہے ہندوستان کے میڈیا کے سامنے تو نرین موڈی روز جھوٹ بولتے کیسے یقین کریں گے ان کی بات کا امریکہ کے پریزیڈنٹ کو بلا ایمبیسیڈر کو بلائیں کنٹرڈکٹ کریں کہ یہ بات غلط ہے ٹرم کہہ رہا ہے کہ پاکستان کبھی جھوٹ نہیں بولتا ایران جھوٹ بولتا ہے ابھی تک ہم کہتے رہے کہ پاکستان ہمارے یہاں کے آتنک پھیل آ رہا ہے ٹرم کہہ رہا ہے پاکستان کہتا ہے کہ ہندوستان کر رہا ہے ہندوستان کہتا ہے پاکستان کر رہا ہے ہماری تو عزت پوری دنیا میں کم کر رہے ہیں ٹرم ساپ اس پردان منتری ذمہ دار ہیں ان تمام باتوں کے آپ کو کیا لگتا ہے کشمیر مددے کا حل کس طرح سے کشمیر کے مددے کا حل دس سال ہماری سرکار رہی ہم نے اس کو کتنا حالات کو ٹھیک کر دیا تھا اور جیسے ہی یہ سرکار رہی ہے کشمیر کے حالات بگرتے چلے گئے اور آج کتنے حالات خراب ہیں مہاں پہ اور اب سب سے آگے ٹرم کا یہ بیان بہت خطرناک بیان ہے یہ پورے دیش کی ایکتہ پر حملہ ہے ہماری پوری پولیسیز پر حملہ ہے کبھی پچھلے ستر سال میں کسی سرکار نے نہیں کھا کہ کشمیر کے معاملے میں کسی کو میڈیٹ کرانے کی ضرورت ہے یہ پہلی بار ہوا ہے جب تک موڈی جی کنٹرڈکٹ نہیں کریں گے امریکہ کے ایمبیسیڈر کو بلا کے چیتاؤں نہیں نہیں دیں گے تب تک دیش یقین نہیں کرے گا ہمیں بنے رہنے کے لیے دبائیں بیل آئیکن اور سبسکرائب کریں ویسٹ ویوپی نیوز